دو نالی والی بندوق یا شارٹ گن سے کسی بھی مناسب فاصلے سے فائر کی گئی گولی پانچ سو میٹر فی سیکنڈ یا سولہ سو فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے اور اس رفتار اور طاقت کی گولی کسی کی بھی جان لینے کے لیے کافی ہے رئیز بھویان ایک سفید فارم نسل پرست مارکس سٹرومن کی گولی کا انتہائی قریب سے نشانہ بنے رئیز بھویان کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کو جنگ اور نفرت سے پاک کرنے کے لیے پرداشت اور درگزر کا نیا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے میں نے رئیز سے وہی سوال کیا جو کئی اور لوگ ان سے پوچھتے رہے ہیں کہ آخر انہوں نے اس شخص کی زندگی بچانے کی کوششیں دس برس بعد کیوں شروع کی اس مقدمے کی تکمیل کے بعد مجھے ڈپٹی اٹارنی کے دفتر والوں نے بتایا تھا کہ جرم کا شکار ہونے والے فرد کی حصیت سے مجھے مجرم سے کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنے چاہیے ان کے وقال اسے موت کی سزا ہو چکی ہے لہٰذا وہ اپنی انجام کی جانب گامزن ہے مقدمہ مکمل ہو چکا ہے اور اب ہمیں بھی اپنی اپنی زندگیوں کی طرف لوٹ جانا چاہیے رئیز کا دعویٰ ہے کہ انہیں ان کے حقوق کے مطالق صحیح رہنمائی فرام نہیں کی گئی لیکن جب مجھے اس سال مئی کی اختدام میں پتا چلا کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے خلاف زیادتی کا ارتکاب کرنے والے کے موقع کی تفہیم اور اسے معاملہ تیہ کرنے کے لیے مسائلہ تھی گفتگو کر سکتا ہوں میں نے ٹیکسس کے ڈپارٹمنٹ برائی کریمنل جسٹس کے پاس اس حوالے سے ترخواست لائر کر دی لیکن مجھے کبھی اس سے گفتگو کی اجازت نہیں دی گئی لیکن 20 جولائی کو جب اس کی سزائے موت پر عمل درامت کیا جا رہا تھا اس سے کچھ لمحے قابل مجھے اپنے ایک دوست کے ذریعے مارک سے فون پر بات کرنے کا موقع ملا مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ میں اپنے دوست سے ایسا کرنے کی درخواست کی تھی لیکن اتفاق سے میرا دوست اس وقت مارک سے گفتگو کر رہا تھا اور اس نے کانفرنس کال کے ذریعے مجھے بھی لائن پر لے لیا اور یوں مجھے کچھ لمحوں کے لیے مارک سے گفتگو کا موقع مل گیا لیکن یہ ان دونوں انسانوں کے درمیان پہلا اور آخری رابطہ ثابت ہوا وہ خاصا جذباتی لمحہ تھا اور اس وقت میں بھی اس سے گفتگو کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا لہٰذا میں گبرایا ہوا تھا کہ اتنے مختصر وقت کے دوران میں آخر اس سے کہوں گا کیا لیکن پھر مجھے اس پیغام کی یاد آئی جسے میں نے ہمیشہ اپنے دل میں تازہ رکھا ہے کہ نفرت نہیں کرنی جرم اور تشدد کے راستے کا انتخاب نہیں کرنا لہٰذا میں نے اسے بڑے اعتماد کے ساتھ مخادر کیا کہ مارک تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا تم بالکل میری ہی طرح کے ایک انسان ہو اور میرا دل جانتا ہے کہ مجھے تم پر کوئی غصہ نہیں اور میں تم سے نفرت نہیں کرتا اس کے جواب میں مارک نے کہا رئیس تمہارا بہت بہت شکریہ میرے لئے اتنا کچھ کرنے کا شکریہ تم نے ایک بالکل مختلف روئیہ کا اظہار کیا تم نے اپنے اچھے روئیہ اور برتاؤں سے مجھے ایک نیا راستہ دکھایا ہے وہ بار بار میرا شکریہ دا کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ نقابل یقین ہے کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے سو یوں میں نے اس تک اپنا پیغام پہنچا دیا کہ میں اس سے نفرت نہیں کرتا کیونکہ وہ بلکل میری ہی طرح کا ایک انسان ہے پانچ سے چھ سیکنڈ بعد فون لائن منکتہ ہو گئی اور میں اس کے بعد پھر کبھی اس سے بات نہ کر سکا بیس جولائی دوہزار گیارہ کو مارک سٹرومن کی سزائے موت پر عمل درامت کر دیا گیا اور مارک اور رئیش کے درمیان گفتگو کبھی نہ ہو سکی ہم نے ٹیکسز بورڈ آف پارڈنز ان پرولز اور ٹیکسز کے گورنر کو ای میلز بھی لکھی کہ ان سے جان سکیں کہ آخر انہوں نے مسٹر بھویان کو اپنا یہ حق استعمال کرنے سے کیوں روکا لیکن ہمیں اب تک اپنی ان ای میلز کا کوئی جواب محصول نہیں ہوا ہے رئیش دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مارک سٹرومن نے جس طرح 11 ستمبر کے حملوں کا رد عمل ظاہر کیا وہ در حقیقت امریکہ کی درست نمائندگی نہیں تھی بلکل اسی طرح جس طرح 11 ستمبر کے روز جرم کرنے والے دہشتگرد اسلام اور مسلمانوں کے حقیقی نمائندے نہیں تھے مجھے اس شخص نے حبل وطنی کے نام پر گولی کا نشانہ بنایا مجھے گولی مارنے والا شخص ٹیکسز کا ایک مقامی سفید فام تھا لیکن اس نے جو کچھ بھی کیا اپنے ذاتی حیثیت اور لاعلمی میں کیا آپ اسے سفید فاموں عیسائیوں یا اس عظیم ملک کا نمائندہ نہ سمجھئے نہیں اسے ایسا سمجھنا ایک اخلطی ہوگی اس نے وہ سب کچھ انفرادی حیثیت میں کیا اور ہمارے معاملے میں اس کی اسی حیثیت کا حوالہ دیا جانا چاہیے بلکل اسی طرح 9-11 کے دہشتگرد حملے کرنے والے چند افراد تھے جو اسلام کسی خاص ملک قرآن یا کسی اور کی نمائندگی نہیں کرتے وہ صرف چند بھٹکے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے یہ حملے کیے اور انہیں کسی سے منصوب نہیں کیا جانا چاہیے لیکن آخر میں میں رئیس سے یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ وہ ناکام ہو گئے یہ میری ناکامی نہیں میں اس پر ہرگز شرمندہ نہیں کہ میں ایک شخص کی جان نہ بچا سکا لیکن یہ ان لوگوں کی ناکامی ہے اور ان کے لئے باعث شرم ضرور ہے جو معاشرے میں ایک مصبت تبدیلی لانے میں ناکام رہے جن کے پاس کچھ مختلف کرنے کی طاقت موجود تھی لیکن انہوں نے اس کا استعمال نہ کیا یہ سرہ سر ان کی ناکامی ہے یہ ان کے لئے باعث شرم ہونی چاہیے میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے ایک انسان کی زندگی بچانے کی جدو جہد کی جس کے نتیجے میں ہم نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں کئی افراد تک اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب رہے یہ میری اصل کامیابی ہے لیکن یہ ان کی ناکامی ہے جو انسانیت کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے امران صدیقی اردو ویو اے ڈالس ٹیکسس یقیناً ماف کر دینے والا بہت بڑا ہوتا ہے آج کے مسلمز امریکہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اردو ویو اے کے فیس بک پیج پر جا کر یہ سوال خود امران صدیقی سے پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ